محبتوں کا وحی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پر جو اپنی جان دیتے ہیں پہنچ کے مسجد نوہی میں ایسا لگتا ہے بلال آج بھی جیسے عدان دیتے ہیں حاضرین یہاں آنے والے بہت سارے لوگ اپنے گھر سے کہہ کے چلے ہوں گے کہ ہوں جلسہ سننے جا رہے ہیں لیکن کامیاب وہی لوگ ہیں جو یا تو مزار شریف پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا اس جلسگاہ میں بیٹھے ہیں ورنہ جو لوگ میلے اور ٹھیلے کا بازار گرم کیے ہیں ان کے لئے ایک شاعر نے لکھا آپ درہ ملاحدہ فرمالے انسان کی قدر و قیمت اس کے عمل سے ہوتے ہیں نہ کہ اس کی دولت ظاہری خوبصورتی اور کیا کیا شاعر لکھتا ہے محبت سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ ہمارے اور محبت سے ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں بہت خاموش ہے میں بتاؤں اب سیوان سے ہم لوگ سیدھا کشی نگر چلنے والے ہیں اس لئے اب آپ تمامی حضرات اپنی خموشی کو توڑیے آپ نے اپنی زبان پر علی گر کا جو طالع لہایا ہے اسے کھول لیجئے اور محبت صرف بول دیجئے سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیجئے الحمدللہ حاضرین پیچھے والے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ نہ اندھیرے میں ہیں انہیں بہت زیادہ دور ہیں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اندھیرے کا فائدہ اٹھائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا سبھی حضرات یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ ایک بار اور محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ شیر ملائلہ فرمائے کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا آدام دینے سے کوئی بلال ہوتا ہے اور محبت سے ذرا کہہ دے سبحان اللہ یہ شیر سمجھ میں نہیں آیا تو بھی کہہ دے سبحان اللہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو اس محفلے پاک میں بیٹھے ہیں یا مدار شریف میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں ورنہ جو لوگ میلے کے ارد گرد اور ادھر ادھر تماشے دیکھ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں وہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ادھر ادھر گھون رہے ہیں جتنا جلدی ہو سکے تشریف لائے راہ تندورین ایک موقع سے کہا تھا چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھئیہ جیمت بھاری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو الحمدللہ یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو جھینے کے راہ تلاش کر رہے ہیں انہیں بھی مرنا ہے لیکن افسوس ہے کہ وہ بیچارے اس بات سے بے خبر ہیں آئیے ہم اور آپ بہت دیر سے جس نام کا اعلان 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 ہی کر رہے ہیں لیکن سن نہیں رہے ہیں اس نام کا اعلان بھی ہو جائے اس شہرے کو دیکھ بھی لیا جائے ان کی مدبری آواز میں اللہ کے رسول کی نات سن بھی لیا جائے جی آپ سنیں گے تو ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ میں بتاؤں آپ تمامی حضرات کو ابھی آپ تمامی حضرات کو اس محفل پاک میں جناب مطرم عرشت رضا نوری صاحب قبلہ کو سماعت آپ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ حضر آپ تمامی حضرات حافظ عبدالوکیل صاحب قبلہ مبارک پوری اختر ریا مظفر پوری حضرت ندیم رضا فیضی امیر حمزہ خلیل آبادی اور انشاءاللہ حال عزیز ہو سکتا ہے سہراب خان قادری صاحب قبلہ بھی آ جائیں تو آپ تمامی حضرات میں بھی سماعت کریں گے یہ لفظیں آ جائیں سے گھبلانے کی حروت نہیں کیونکہ وہ آتے 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 ہیں اور جاتے 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 ہیں آپ سبھی جانتے ہیں اس لئے میں نے کہا آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آ جائیں اس لئے آپ تمامی حضرات اتنے اچھے اچھے ناتخا کو سنیں گے تو ذرا ماحول بنائیں ایک بار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے کہ الجے ہوئے دماغوں کو ترقیب مل گئی محبت سے الجے ہوئے دماغوں کو ترقیب مل گئی اللہ تک پہنچنے کی ترقیب مل گئی پہلے کہا کہ دنیا میں انسانیت سمر آئے رسول پاک کو تحویب مل گئی جس رسول حاشمی کی آمد کی وجہ سے دنیا میں تحویب ملی دنیا کو طریقہ ملا دنیا کو تحویب و تمدد کی دولت ملی اس رسول حاشمی کی مدھیہ اشعار پیش کرنے کی غرض سے اس رسول حاشمی کی بارگاہ میں ناپ کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے یہ اتر پردیش کا ایک شہر جسے گوشی نگر کہتے ہیں جو تفریحی اعتبار سے ثقافتی اعتبار سے بھوننے کی جگہ ہیں سیرو تفریحی کی جگہ ہیں لوگ آتے جاتے ہیں حاضرین جہاں لوگ اس زگا کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں یا الگ پہچان ہیں انہی کفریہ پہچانوں میں ایک اسلام کا چراغ روشن ہوتا ہے اور کشی نگر کا نام جہاں الگ الگ طریقے سے جانا جاتا تھا بہت ہمت کے نام سے جانا جاتا تھا اور نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے جانا جاتا تھا اب وہاں ناتو منقبت کا ایک چراغ روشن ہوا لوگ یہ جاننے لگے ہیں کہ الحمدللہ کشی نگر میں صرف کافروں کا ہی رہنا سائنا نہیں ہوتا بلکہ الحمدللہ وہاں عاشقوں کا بھی رہنا سائنا ہوتا ہے وہاں ایسے بھی مسلمان زندہ ہیں یا سانس لیتے ہیں جو اپنے دمخم پر نبی کی نات کو سارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں انہی میں ایک نام جناب محترم قاری ارشد رضا نوری کا ہے استقبال کرے نارے تو بھی آپ تباہمی ہیں برات دیکھیں بار بار کوئی شیر سنایا جائے ہر سال تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہی شیر یاد ہے لیکن آپ جب حرکت وہی کیجئے گا تو برکت بھی تو وہی ہوگی نئی حرکت کرے نیا شیر سنایا جائے آپ نے پرانی حرکت کی پرانی حرکت کیا کہ ہم شیر پڑھ رہے ہیں اور آپ ایسا نہ کریں بلکہ پوری حرکت میں آئے برکت ہوگی آپ تباہمی ہیں حضرات وہ شیر ملاہدہ فرما لے تاکہ ہاتھ اٹھانے میں مدہ آ جائے گر ہاتھ اٹھاؤ کے کسی نیتہ کے خاتیب تو بی پیل اور اندرہ آواز ملے گا ابھی درودہ میں الیکشن ختم ہوں آئے لوگ زندہ باد مردہ باد کر رہے تھے نیتہ کے پیچھے لیکن جلسہ میں آئے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے محترمہ نے منع کیا ہے کہ سبحان اللہ کہیے گا لیکن ہاتھ مت اٹھائیے گا ہے نا؟ آپ درے نہیں آپ کی کھول کر کہ سبحان اللہ کہے یہ شعر سن لے پہلے گر ہاتھ اٹھاؤ گے کسی نیتہ کے خاتیب تو بی پیل اور اندرہ آواز ملے گا گر نام محمد پہ اٹھاؤ گے اپنا ہاتھ تو جنت میں اندری کا تمہیں پاس ملے گا جنت میں اندری کا تمہیں پاس ملے گا اپنے بازووں کو ہاؤں میں لہرائیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک عالی حبرت فیدانِ حضور تاج الشریعہ فیدانِ حضور قہر العرفان فیدانِ اولیاء کون فرنس اُس سے پاک حضرتِ رواتیر رحمت اللہ علیہ جنابِ محترم قاری ارشد رضا نوبی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بس ان چار مصروں کے ساتھ کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا ہے مجھ کو بچپن میں نبی کا ذکر مصیبت کو ڈال دیتا ہے